ہم ویسن چھوڑنا چاہتے ہیں چھوٹتا نہیں ہے بہت لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بار بار ہمیں معلوم ہے کہ یہ گھٹکا کھانا اچھا نہیں ہے لیکن طلب اٹھ جاتی ہے کیا کریں بار بار لگتا ہے کہ یہ بیڑی سگریٹ پینا اچھا نہیں ہے لیکن طلب ہو جاتی ہے تو کیا کریں ہمیں معلوم ہے کہ شراب پینا اچھا نہیں ہے لیکن طلب آ جاتی ہے تو کیا کریں تو آپ کو بیڑی سگریٹ کی طلب نہ آئے گھٹکا کھانے کی طلب نہ لگے تمباکو کھانے کی طلب نہ ہو شراب پینے کی طلب نہ ہو اس کے لئے ایک چھوٹا سا اپائے بتاتا ہوں جو بہت آسان ہے آپ آسانی سے کر سکتے پہلا اپائے تو یہ ہے کہ جن کو بار بار طلب لگتی ہے اور جو اپنی طلب پر کنٹرول نہیں کر پاتے نینترن نہیں کر پاتے اس کا معنی ان کا من کمزور ہے اور پرم پوجینی سوامی جی کہتے ہیں کہ من کو مجبود بناو من کو مجبود بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ جاؤ جیسے میں بیٹھاؤں آلتی پالتی مار کے اس کو ہم سکھ آسن کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو داہینی ناک بند کر دو اور خالی بائین آکھ سے سانس بھرو اور چھوڑو خالی بائین آکھ سے سانس بھرو اور چھوڑو بائین آکھ سے سانس بھرو اور چھوڑو جس کو ہم لوگ چندر ناڑی کہتے ہیں اس کو سکریہ کر دو جتنی زیادہ سکریہتہ آپ کے چندر ناڑی کی ہوتی جائے گی من کی شکتی آپ کی اپنے آپ بڑھتی چلی جائے گی اور آپ اتنے سنکل پوان ہو جائیں گے جو آسانی سے کوئی بھی بات ٹھان لیں گے تو اس کو بہت آسانی سے کر ڈالے گے یہ ایک طریقہ ہے بہت آسان ہے یہ بھی پرانایام کا ہی طریقہ ہے دوسرا ایک طریقہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک آئیر ویدک عوشدی ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں اور پہنچانتے ہیں ہم اس کا بہت استعمال کرتے ہیں لوگوں کا ویسن چھڑوانے میں اور اس عوشدی کا نام ہے ادرک ادرک ہم سب کے گھر میں ہیں اس ادرک کے ٹکڑے کر لو چھوٹے چھوٹے اس میں نیوو نچوڑ دو تھوڑا سا کالا نمک ملالو اور اس کو دھوپ میں سکھا لو سورج کی دھوپ میں اس کو سکھا لو سوکھنے کے بعد جب اس کا پورا پانی ختم ہو جائے یہ ادرک کے ٹکڑے ہمیشہ اپنی جیب میں ڈال کے رکھو جب بھی دل کرے کہ تمباکو کھانی ہے گھٹکا کھانا ہے بیڑی سگریٹ پینی ہے تو آپ ایک ادرک کا ٹکڑا نکالو موہ میں ڈالو اس کا چوسنے کا کام شروع کر دو اور یہ ادرک ایسی عدو چیز ہے اس کو دانت سے کاٹو مت تو سبیرے سے شام تک یہ موہ میں آپ کے سرکشت رہتا ہے اس کو چوستے رہو آپ کو گھٹکا کھانے کی یاد ہی نہیں آئے گی آپ کو بیڑی سگریٹ پینے کی طلب ہی نہیں آئے گی اور دارو کی طلب بھی چھوٹ جائے گی بہت آسان ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے پھر سے بتا دیتا ہوں ادرک لے لو چھوٹے ٹکڑے کر لو نیبو نچوڑ لو پھر اس میں کالا نمک ملا لو دھوپ میں سکھا لو سکھانے کے بعد وہ تیار ہو گیا تیار ہو کے اس کو جیب میں رکھو پڑیا بنا کے رکھو ڈب بھی میں رکھو جیسے بھی ہے جیب میں رکھو جب دل میں طلب اٹھے بیڑی پینا سگریٹ پینا دارو پینا گھٹکا کھانا ایک گھٹکا میں نے ایک ٹکڑا اس ادرک کا نکال کے جیب پہ رکھو چوسنا شروع کر دو جیسے ہی وہ رس آپ کے لار میں گھلنا شروع ہو جائے گا آپ دیکھنا اس کا چمت کارے کسر ہوگا آپ کو پھر گھٹکا بیڑی سگریٹ تمباکو دارو یاد ہی نہیں رہے گی صبرے سے شام تک چوستے رہو اور جو دو چار دس دن پندر دن بیس دن لگاتار کر لیا تو ہمیشہ کے لیے ویسن آپ کا چھوٹ جائے گا آپ بولیں گے یہ ادرک میں ایسی کیا چیز ہے یہ ادرک میں ایک رسائن ایک تتو ہے جس کو ہم رسائن شاستر کی بھاشا میں کیمسٹری میں کہتے ہیں سلفر ادرک میں سلفر بہت ادھک ماترہ میں ہے جب ہم ادرک چوستے ہیں تو وہ سلفر ہے جو ادرک کا نکل کے ہماری لار کے ساتھ مل کے اندر جانے لگتا ہے اور یہ سلفر جب خون میں گھلنے لگتا ہے تو یہ سلفر کچھ ایسے شریر میں ہارمونز کو کچھ ایسے اندر انتے ساوی گرنٹیوں کو سکریہ کر دیتا ہے جو ویسن نہیں کرنے کے لیے آدمی کو پریریت کرتی جو ویگیان کی ریسرچ ہے آج تک ساری دنیا میں وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی آدمی ویسن کے ادھین جب جاتا ہے تب جب سلفر کی ماترہ اس کے شریر میں بہت کم ہو جاتی تو اس کو بار بار طلب لگتی بیوڑی کی سگریٹ کی گھٹکے کی تمباکوں کی تو سلفر کی ماترہ آپ پوری کر دو باہر سے یہ طلب ختم ہو جاتی ہے اس کا میں نے ہزاروں لوگوں پر پریقشن کیا ہے اور بہت اچھے سخت پرنام ہے بڑی آسانی سے بینا کسی خرچے کے شراب چھوٹ جاتی ہے بیولی سگریٹ گھٹکہ آدھی آدھی سب چھوٹ جاتا ہے تو آپ اس کا اپیوک کر لو اور اس کا ایک دوسرے اپیوک کا طریقہ بتاتا ہوں ادرک کے روپ میں بھی آپ پرابط کر سکتے آپ کوئی بھی ہومیوپیتھی دوا کی دکان پر چلے جاؤ اور اس دوا بیچنے والے وکریتہ سے یہ کہو کہ مجھے سلفر نام کی دوا دے دو وہ دے دے گا آپ کو ایک چھوٹی سی شیشی میں بھر کے دے دے گا اور سلفر نام کی دوا ہومیوپیتھی میں پانی کے روپ میں آتی ہے پرواہی روپ میں آتی ہے جس کو ہم لوگ ڈائیلیوشن کہتے ہیں انگریجی میں تو یہ پانی جیسی آئے گی دکھنے میں ایسا ہی لگے گا کہ جیسے یہ پانی ہے وہ دوا ایک چھوٹی شیشی میں لے لو پانچ میلی لیٹر دوا کی شیشی پانچ روپے میں آتی ہے اور اس دوا کا ایک بون جیپ پہ ڈال لو سبیرے سبیرے خالی پیٹ پھر اگلے دن اور ایک بون ڈال لو سبیرے سبیرے خالی پیٹ اور تیسرے دن ایک بون ڈال لو سبیرے سبیرے خالی پیٹ بس تین بار اگر آپ نے ایک ایک بون ڈال لی تو پچاس سے ساٹھ پرتیشت لوگوں کی دارو بیڑی سگریٹ تو تین خوراک میں چھوٹ جاتی اور جو جادہ پی اکڑ ہیں ہاں ایسے بھی ہیں جن کی شام بنا پی گجرتی ہی نہیں اس کے بنا تو ان کا کام چلتا ہی نہیں تو ان کو یہ نویدن ہے کہ سلفر نام کی دوا کو ہر ہفتے ایک بار لے لیا کریں آج لے لیا پانچ دن بعد پھر پانچ سات دن بعد لے لیا ہفتے میں ایک ایک بار لیتے جائیں تو ڈیڑھ دو مہینے میں بڑے بڑے پی کڑوں کی دارو چھوٹ جاتی میں نے ایسے ایسے لوگوں کی دارو چھوڑوائی ہے جو سویرے سو کر اٹھنے سے پینا شروع کرتے تھے اور رات تک سونے تک پیتے رہتے ان کی بھی دارو چھوٹ گئی ہے بس اتنا ہی ہے کہ دو تین مہینے کا سمیں لگا ہے تو یہ سلفر دوا ادرک میں بھی ہے بازار میں ملتی ہے ہومیوپیتھی کی دکان پہ اب اس دوا کو جب آپ خرید ہوگے تو دکاندار آپ سے ایک سوال پوچھے گا کتنی طاقت کی دوا دوں کتنی پوٹنسی کی دوا دوں تو جب آپ لینا اس سلفر کو دو سو دکاندار سے کہہ دینا دوسو طاقت کی دے دو دوسو پوٹنسی کی دے دو سلفر دوسو یہی اس کا پورا نام دوسو سنکھیا ہے سلفر دوا کا نام تو یہ سامان روپ سے بیڑی سگریٹ شراب دارو وغیرہ وغیرہ کے لیے کافی ہے اور جو زیادہ پینے والے ہیں بہت زیادہ جن کی دارو ہے اور سلفر ایک ہزار اور اگر آپ سب گرام رکشہ سمیتی کی طرف سے بوتل خرید لو اس کی بہت سستی آتی ایسے خرید ہوگے تو پانچ روپے میں پانچ میلی لیٹر ہے اور بڑی بوتل خرید لو دھائی سو میلی لیٹر کی وہ ڈیڑھ دو سو روپے کی آتی ہے اور ایک بوتل سلفر دبا میں دس ہزار لوگوں کی شراب آسانی سے چھوٹ جاتی ماتر ایک بوتل میں اور وہ بوتل کتنے کی ہے سوا دو سو ڈہی سو روپے کی اور دس ہزار لوگوں کے لیے وہ کام آ جاتی ہے اور کبھی کبھی اس دبا کو اور اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہو تو ایک بون سلفر کو پانی میں ڈال دینا جو پینے والا پانی ہے اور وہ پانی جو شرابی لوگ ہیں جو پیکڑ لوگ ہیں جو ویسن کرنے والے لوگ ہیں ان کو پلا دینا یہ پانی میں اور اچھے سے کام کرتی کئی بار تو میں نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایک بالٹی پانی لے لیا اس میں ایک بون ڈال دیا اب وہ پورا پانی ہی دوا ہو گیا اس میں سے ایک چمچ پلا دیا لوگوں کو تو بھی ویسن ان کے چھوٹ جاتے تو ایک بتا دیا میں نے آپ کو ادرک اس کا استعمال کرنا ہے ویسن چھوڑنے کے لیے اور دوسرا بتا دیا میں نے آپ کو سلفر جو ہومیو پیتھی میں ہے ایک دوسو طاقت کی ایک ایک ہزار طاقت کی اور پہلی بات جو سب سے پہلے میں نے بتائی کہ من کو تھوڑا مجبوط کر لو تو بائین آکھ سے سانس لینا بائین آکھ سے سانس ہو جائے کبھی بھی کسی کو مزاک نہیں کرنا جیسے آپ کسی کو یسن مکت بنانا چاہتے ہیں وہ یستی بہت دارو پیتا ہے ابھی اس کا کوئی کمزوری ہے جس کے کارن وہ پیتا ہے تو اس کو دارو سے باہر نکالنا یہ ہمارا کرتب ہے لیکن کبھی اس کے لیے ٹیکہ نہیں شریر میں دیکھئے ویسن جب آتا ہے شریر میں تو شریر کی کمزوری سے آتا ہے درگو وہ نہیں ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویسن کرتا اس لیے اس میں گھن کم ہے گھن کی کم ہی نہیں ہوتی ہے وہ یکتی کو شریر میں کچھ کمزوری آتی کمزوری کیا آتی ہے سبھی یکتی کے شریر میں کچھ رسائن ہوتے ہیں کچھ دھاتویں ہوتی ان میں سے کوئی ایک دو رسائن کم ہو گئے کوئی ایک دو دھاتویں کم ہو گئی تو یکتی دارو پینا شروع کر دے گا بیڑی پینا سگرٹ پینا ماوہ کھانا شروع وہ سامن نیروپ سے میں نے جو شوز ہمارے شریر میں سولے طرح کی دھاتویں اور رسائن ہیں کیلشیم ہیں پوٹیشیم ہیں میگنیشیم ہیں سوڈیم ہیں سلفر ہیں آئیرن ہیں سلیکون ہیں کوبولٹ ہیں ایسی سولے دھاتویں اور رسائن ہوتے ہیں ان میں سے کوئی دھاتو یا رسائن کم ہوا اور دوسرا جاستی ہوا تو ویسن کی ستتی بنتی لوگ جب ویسن شروع کرتے ہیں تو ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے میں کرتے ہیں موج میں کرتے ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا اگر انیس ورش کی عمر کے پہلے کوئی ویقتی ویسن شروع کرتا ہے تو مان سکتے ہیں کہ وہ مجھے کے لیے ہوگا کیا شروع میں آپ نے اس کو سمجھ گیا پھر کوئی دن چھپکے سے جا پی آئے گا آپ کو بتائے گا بھی نہیں پھر آپ پتا چلا آپ بولو گے تم نے پھر پی لیا تو اس نے کہا چا کروں من نہیں مانتا شریر نہیں مانتا وہ من مانتا اس لیے نہیں دارو کے مدد سے اس کو رسائن کی تات کالک پورتی ہوتی ہے شریر اس کی مانگ کرتا شریر کہتا اس کو پی ہو اس سے تمہاری یہ کمی پوری ہوتی لیکن وہ ہوتی تات کالک ہے پرمننٹ نہیں ہے تو ایسے ویقتی کو کوئی عوشد دے دی جائے جو اس کے رسائن کی پورتی کر دے تو جیوان پری انت وہ ویسن مک ہو سکتا ہے وہ جان تھوڑا چکستہ بگیان کا کام ہے میں اس پر تھوڑا شود کرتا ہوں چائے کافی جو لوگ پوچھتی رہے ہیں ان کے شریر میں آرسنک نام کے رسائن کی بہت کمی آتی اس لیے وہ بار شراب پینے والوں کو سلف اور گندت کی بہت کمی آتی ہے شریر میں اس لیے بار بار شراب پیتے دیڑی پینے والے سگریٹ پینے والے اور بھکہ پینے والے ان کو شریر میں فوسفورس کی بہت کمی آتی ہے اس لیے وہ بہت بار اس کو پیتے ایسے سولہ رسائن ہیں جس کی بھی کمی آئے گی اس کی پورتی کرنے کے لئے شریر اس کو پریت کرے گا پھر جا کر وہ پیے گا تو ایسی پرستطی ہے تو آپ اگر اس کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ دھیان رکھئے کہ کوئی ویتی اگر ویسن کر رہا ہے تو اس کے شریر کی کوئی بڑی بھاری اس طرح کے ویسن میں فسا ہوا ہے ٹیکہ نہیں کرنا مزات نہیں کرنا ہسی کھلی نہیں کرنا اس کی چونکہ وہ اس کی کوئی بڑی کمزوری ہے وہ جان بوچ کے کئی بار ایسا نہیں کرتا ہے کوئی بڑی کمزوری کے تحت کرتا ہے تو بھارک میں چوئیس لاکھ سنت ہیں تیئیس لاکھ اس دیش میں سنت ہیں تیئیس لاکھ سے بھی جاتی ہیں تیئیس لاکھ اسی اجار اور کچھ سو میں بھی ہوں گے یہ سرکار کے آنکھڑے ہیں اتنے سادھو سنت ہیں مہاتمہ ہیں اور ایک سو سات کوٹی کا بھارت ہے اگر یہ کر لیتے تو بھارت میں اتنا برشتا چار اتنا انا چار اتنی بیتن کیوں ہوتی تو سادھو سنت دوسرے کو نہیں سدھارتے وہ اپنی سیوہ کر اہنکار اس بات کا ہے وہ سماج کو سدھار نہ کر رہے وہ کوئی سماج کو سدھار نہ نہیں کر تی یہ بات میں نے بہت بڑے بڑے سنتوں کو سنت بھی ہونے کا نہیں سنت اور سادھو کہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہم سماج کرتا ہے اور ہمارا اس تھان بہت اونچا ہے کیونکہ ہم سماج میں رہتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں سماج کو مدد کرنے کی